مالگاڑی کی بوگیاں رحیم جار خان میں ڈی ریل لاہور سے کراچی اور کوئٹہ جانے والی ٹرینیں تاخیر کا شکار کراچی سے صرف چار ٹرینیں ہی لاہور پہنچی مسافر ریلوے سٹیشن پر خار پانے کا انتظام اور نہ بیٹھنے کا بندوبست ٹرین کی بوگیاں اترنا افسران کی غفلت اور لاپروائی کرار چیرمن ریلوے نے تین افسران کو معتل کر دیا انکوائری کے لیے تین رکھنے کمیٹک خائن ملکی حالات خراب قوم آئی ایم ایف کی شرائط بھگت رہی ہے غریب کے پاس دو وقت کے کھانے کے پیسے نہیں پتہ نہیں اور کتنی مہنگائی ہوگی ادویات کی قیمتوں میں بھی سو فیصد اضافہ ہوا آپوزیشن ڈیڈر حمزہ شباز کی میڈیا سے گفتگو بولے نواز شریف کی بیمارے پر فکریں کسنے والے خدا کا خوف کرے مہنگائی رہے ہیں عوام کی چیخیں نکلوا دی سورامی کے مارے سڑکوں پر نکل آئے شہر میں جگہ جگہ تجاج مظاہرے عوامی رکشہ یونین وابڈہ ملازمین جماعت اسلامی اور نونڈیگ سراپاہ تجاج عوامی رکشہ یونین کا پریس کلپ کے باہر مظاہرہ وزیر خزانہ صد عمر سے مستعفی ہونے کا مطالبہ چیئرمن مجید گوری کہتے ہیں عمران خان میں کم میں وزیروں سے جان چھڑوائے حکومت غربت کا خاتمہ کرے غریب نہ ختم کرے جماعت اسلامی یوت مہنگائی کے خلاف پریس کلپ کے باہر سراپا اتجاج پیٹرولیم مسنوات کے قیمتوں میں اضافہ مسترد کر دیا نونڈیگ کی سوشل میڈیا ٹیم کا بھی اتجاج وابڈہ ہائیڈرو الیکٹرک ورکرز یونین نے چیرنگ کراس پر اتجاج ریکارڈ کروایا جنرل سیکیٹری ہائیڈرو یونین خرشید نے کہا مہنگائی نے غریب عوام کی کمر توڑ دی ڈالر ایک سو تنتالیس اربید نوٹ آؤٹ پاؤنڈ ڈبل سنچری کی جانب گامسن پیٹرول کی سنچری مکمل کپتان بطرین بالنگ کھلاڑی آپس میں گتھم گتھا چودری منظور کا مہنگائی پر دلچسپ طبزرہ حسن مرتضیٰ کا مہنگائی کے خلاف پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں بھرپور اتجاج کر رہا میو اسپتال ایم ایس سے محروم پانچ روز بعد بھی ایم ایس کی تایوناتی نہ ہو سکی وزیر ایالہ پنجاب اسمان دوستار نے ستائیس مارچ کو اسپتال کے انگامی دورے میں ایم ایس طائر خلیل کو موطل کیا تھا ایف بی آر ریونیو بڑھانے کے لیے انیکشن پوش علاقوں میں جائدادیں بنانے والے ایک سو اٹھاسی افراد کا سورا ایک سو اٹھاسی افراد کو نوٹیسز جاری اساساجات کی تفصیلات طلب اساسے ظاہر کرنے کے لیے پندرہ روز کی محلت تزارہ خالی منصوب حکومت پرباری ترقیاتی منصوبوں سے متعلق حکومت کا نیا حکم نامہ جاری سوست رفتار منصوبوں کے فنڈز سرنڈر کرنے کا حکم متعلق آئیداروں کو تیز رفتار منصوب مکمل کرنے کی دائیت دو ماہ گزر گئے بلدی آزما کا اجلاس نہ ہو سکا بلدی آزما خواب خرگوش کے مسئلے نے لگی چیرمن اتحاد کے پریشر گروپ کے سامنے لارڈ میر بے بس میٹرپولیٹن کارپوریشن کے تین سو انیس ممبران اجلاس نہ ہونے پر تزبزب کا شکار تیس جنوری کو ہونے والا آخری اجلاس انگامہ رائے کی نظر ہوا تھا نئے بلدی آتی نظام کا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا بزدار سرکار بوکلا ہٹ کا شکار بلدی آتی نظام کو حتمی شکل دینے کے لیے ایک آر کمیٹی بنا دی بہلے عبدالعیم خان کی ذرہ نگرانی کمیٹی بنی اب راجہ بشارت کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل بلدی آتی نظام سے متعلق بل پنجاب اسمبلی کے آئندہ اجلاس میں پیش کی جانے کا امکان لاہور تعلیمی میدان میں سب سے پیچھے رہ گیا پرائمری اور میڈل کے امتحانات میں بدترین کارکردگی 36 ازلا میں لاہور کارکردگی میں آخری نمبر زلا او کارا 98 فیصد نتائج کے ساتھ پہلے نمبر پر آ گیا سی ایو ایڈوکیشن پرویز اختر کہتے ہیں میار تعلیم پر توجہ دے رہے ہیں خراب نتائج دینے والوں کی انکوائری کریں گے سکول سربراہان اور اسادزہ سے جواب طلب کر لیا نواز شریف کا ساتھ روز میں شریف میریکل سٹی میں تیسری بار تھے بھی معاینہ ڈاکٹروں نے دو گھنٹے اور دس منٹ تک مختلف ٹیسٹ کیے دل کے اندرونی حصے کے جائزے کے لیے ایکو کارڈیو گرام کیا گیا ایم آرائی ایم آرے دیگر ٹیسٹ ہوں گے ڈاکٹرز کی نواز شریف کو عدویات جاری رکھنے کی ہدایت نواز شریف کو دل کا عرضہ ہے گردوں کی تکلیف بھی بڑھ گئی علاج پر کتنا وقت لگے گا ابھی کچھ نہیں بتا سکتے ذاتی مولیج ڈاکٹر ادنان کی گفتگو نواز شریف کی میڈیکل ٹیسٹ ریپورٹ کی ٹیمپرینگ کا معاملہ ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ نے تحقیقات شروع کر دیں سابق وزیراعظم کی مختلف ٹیسٹوں کی ریپورٹ پر پانچ مرتبات ٹیمپر کرنے کا انکشاف مرحم نواز کو فراہم کردہ ریپورٹ بھی ٹیمپر کی گئی ایف آئی اے میڈیکل ریپورٹ نون لیگ کے سوشل میڈیا نے اپلوڈ کی چکتائی لیب سے میڈیکل ریپورٹ کا ریکارڈ طلب نواز شریف اور بیگم کلزوم نواز کی شادی کی اٹھالیسی سال گرہ مریم نواز کا جذبات سے بھرا ٹویٹ نواز شریف اور بیگم کلزوم نواز کی شادی کی تصاویر بھی لگائیں والدہ کا ساتھ چھوٹنے کا درد لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا ہمارے دل اور دماغ میں آپ کے ساتھ گزری یادیں ہمیشہ زندہ رہیں گی مریم نواز آمدن سزائی دساف سے بنانے پر ایک اور لیگی رہنما کی انکوائری نیب نے شیخ روحیل اسغر کے خلاف تحقیقات کا آغاز کر دیا روحیل اسغر نے گزشتہ ہفتے پیش ہو کر اپنا بیان ریکارڈ کروایا تھا تفتیشی ٹیم نے سوال نامہ دے کر جواب طلب کر لیا نون لیگ کی اہم رہنما اشتہاری قرار سابق وفاقی وزیر تہمینہ دولتانہ کو پولیس نے اشتہاری قرار دے دیا تیمینہ دولتانہ کے خلاف تھانا قلعہ گجر سنگھ میں مقدمہ درج علیم خان کے جنیشل نمار میں نوروز کی توسیع تحقیقات مکمل ہوئیں یا نہیں عدالت کا تفتیشی افسر سے سوال علیم خان پندرہ سو اکڑا رازی کی تفصیل بتانے میں ناکام رہے تحقیقات جاری ہیں مزید وقت درکار ہے تفتیشی افسر کا جواب مزید وقت زائع نہ کریں عدالت کی نیپ کے تفتیشی افسر کو ہدا ہے عامدن سے زائد اسا سجاد کیس میں علیم خان کی پیشی اعتصاب عدالت کے باہر کارکنوں کی نارے بازی شیب صدیقی کہتے ہیں نیپ ثبوت پیش کرنے میں ناکام رہا علیم خان کل ہائی کورٹ سے زمانت پر رہا ہو جائیں گے جلانی پاک پھولوں کی میک سے مہتر رنگ برنگے پھول شہریوں کی توجہوں کے مرکنز شہریوں کی گہری دلچسپی خوشنما پھولوں سے لطف اندوز ہونے لگے موسیقی آنکھوں میں بڑے خواب آواز بیلا جواب منفرد انداز اور منگو سے تم تماتا کتابی چہرہ پاپ کوئین نازیہ حسن کے پرستار آج ان کی 54 سالگیرہ منا رہے ہیں موسیقی